اسلام علیکم ویورز کیسے آپ امید ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے سو ویورز یہ ہم دودھ بوئل کر رہے ہیں دہی بنانے کے لیے گھر کا خالیز اور میٹھا اور اچھا سا دہی جو کہ ہم گھر میں دیار کرتے ہیں رمضان شریف میں تو اس کے لیے پہلے آپ نے دودھ کو اچھے سے بوئل کر لینا ہے اور یہ تقریباً بوئل ہو جکر اس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے تو اب ہم اس کو پھولی بوئل کر کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور باقی کا میں آپ کو بتاتی ہوں پھر ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم نے اس میں جاگ لگانی ہے اس کو تھنڈا کر کے دہی کی تو وہ بھی پورا میتھر میں آپ کو بتاتی ہوں تو پہلے ہم اس کو اچھے سے بوئل کرنے سو ویورز یہ ہمارا دودھ تھنڈا ہو گیا ہے اور اب ہم جس پھول میں ہم نے دہی مرانی ہے آپ اس کو ایڈ کر لیں گے اور اس میں ایک چمچ دہی بھی ڈال دیتی اس میں ہم نے جب یہ ہلکا سا تھنڈا ہو گیا تھا تو بس اب ہم ٹھاک کے کہیں رکھ دیں گے تھوڑی سی ہیٹ میں جہاں ہیٹ ہو اس جگہ پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اچھے سے ڈھک کر چاکہ یہ اچھے سے تیار ہو تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا جب یہ تیار ہو جائے گی میں آپ کو تب بھی دکھاؤں گی سو ویور جی دیکھیں سہری کا ٹائم ہے اور ہم نے اپنی دہی نکالی ہے جو کہ خود اچھے سے تیار ہو گئی ہے ہم نے اس کو اچھے سے ڈھک کر ہیٹ پہلی جگہ پر رکھ لیا تھا تو یہ دیکھئے یہ کتنی اچھی سے میں آپ کو چمچ سے بھی نکال کر دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ کتنی اچھے سے تیار ہوئے اب آپ اس کی دہی کی لسی بنائیں اس کو جیسے کھانا چاہیں کھائیں تو اس طرح دھر میں دہی بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہے یوگی پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا رمضان مبارک